نمسکار خاص کارکرم دیش دیش آنتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفہ خانم شیروانی ہیدروباد سینٹرل وشوید دیالے میں امبیٹ کر چھاتر سنگ سے جڑے دلت چھاتر روحید ویمولا کی آتمہتیا کے بعد کئی اسودہ جنک سوال پیدا ہو رہے ہیں سوال ہے روحید کی موت سے پہلے ہوئے جو حالات تھے وہ پیدا ہوئے تھے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کی اندری منتری بندارو دتترے کے لکھے پتر نے کیا بھومی کا نبھائی وہ پتر جس میں انہوں نے مانف سنسادر مرکاس منترالے کو لکھا تھا کہ کچھ چھاتر راشتر ویرودی گتی ویدھیوں میں شامل ہو رہے ہیں اور ان پر کارروائی کی جانی چاہیے ماملہ یاقوب میمن کو دی گئی پھانسی کے بعد کے حالات کا بھی ہے سوال اٹھ رہے کہ آخر یونیورسٹی پریسر کوت کیا دیش کی راجنیتک اور ساماجک جو گتی ویدھیاں ہیں ان سے دور رکھا جا سکتا ہے اور کیا رکھا جانا چاہیے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آخر دیش درو ہے کیا یہ کیسے تیہ کیا جائے پرانا مدہ ہے یہ ضرور لیکن نئے سوالوں کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ کیا ہے دیش درو انٹی نیشنل جس شبد کا استعمال اس پتر میں کیا گیا ہے آخر کس کو کہیں گے انٹی نیشنل کون سے وہ ویچار ہیں اور اس کے لیے کیا سزا تیہ پائی جائے یا پھر اگر اس طرح سے جو یونیورسٹی کیمپسز ہیں یا پھر اگر دفتر ہیں جو سامنے دفتر ہوتے ہیں اگر اس میں ایسے حالات پائے جائیں گے تو اب نئے بدلتے بھارت میں اس سے کس طرح اس کو ہینڈل کیا جائے گا میرے ساتھ کانگرس پارٹی سے برجیش کلپا یہاں پر موجود ہیں سپوکس پارٹی کے بی جی پی کے نیشنل سپوکس پارٹی سید زفر اسلام بھی میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں راہل پندیتا پترکار ہیں لکھاک ہیں اوم تھانوی جی میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر ہے چکے ہیں کئی ورشوں تک جن ستہ اخبار کے اور ساتھی انڈی پنچولی جی میرے ساتھ موجود ہیں جانی مانی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور وکیل بھی ہیں سپریم کورڈ میں سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سید زفر اسلام صاحب میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں خاص کر وہ پتر جو کی کینڈرے منتری بندارو دتترے جی نے لکھا ہے وہ کافی اس پر چرچہ ہو رہی ہے کہ اس پتر کے لکھے جانے کے بعد جس طرح کی حالات پیدا ہوئے جب نشکاست کیا گیا ان چھاتروں کو اور اس کے بعد اس ایک چھاتر نے کم سے کم ان پانچ میں سے آتمہتیا کر لی ہے اس خط میں جو لکھا ہوا تھا اس پتر میں جو لکھا ہوا تھا کہ انٹی نیشنل گتیویدیاں چل رہی ہیں اس کیمپس میں آپ اس سے کتنا سہمت ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لیٹر کس اندر میں لکھا گیا ہے آج آج کے دن بڑے درباق پون بات ہے کہ بہت ساری اپوزیشن پارٹی خاص کے کانگریس اس کو پولیٹی سائز سنشنلائز اور کامنلائز کر رہی ہیں اس پورے اس ڈیتھ کو جو کہ بڑا درباق پون رہا ہے لیکن حقیقت اگر دیکھئے تو اگر اب جیسے ہمارے اچار ڈی منسٹر نے ابھی فیکٹس ان فیگرز دنیا کے سامنے رکھا اس میں یہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ صرف ایم پی جو ہے وہ ہمارے پارٹی کے نہیں بلکہ کانگریس پارٹی کی بھی ایم پی نے کئی بار لیٹر لکھا اور اس پہ جو منتری ہے انہوں نے چھے ریمائنڈرز بھی بھیجا ہے انیورسٹی کو تو مدہ یہ ہے کہ جو فیکٹس ان کے پاس جو ان کے پاس انفرمیشن آئی اس انفرمیشن کو انہوں نے منسٹری کو ریفر کیا اور ریفر فارورڈ کیا اور منسٹری نے اس لیٹر کو بھیجا ہے فارورڈ کیا ہے کنسن انیورسٹی کو کہ وہاں پر جو بھالات ہے اس کا معینہ کرے اور اس پہ ایکشن لے یا اس پہ دھیان کرے جو بھی ہو رہا ہے میں آپ سے جو جانا چاہتی ہوں اگر سپیسیفک سوال آپ سے پوچھو ہوں زفر صاحب سپیسیفک سوال میرا یہ ہے کہ اس خط میں لکھا تھا کہ اس کیمپس میں ایکسٹریم ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یاکوب میمن کی فانسی کو لے کر مدہ جو اٹھا تھا اس کا بقاعدہ منشن تھا تو کیا آپ کا بھی یہ ویو ہے کیا بی جے پی کا ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر یہ اپینین ہے کہ اگر یاکوب میمن کی فانسی کا ویرود اگر کوئی چھاتر کرتا ہے تو یہ دیشدرو ہے دیکھیں ایمپورٹن بات جو یہ ہے جو نوٹ کرنا چاہیے کہ اس لیٹر میں جو لکھا تھا کہ ایسی چیزیں سننے میں آئی ہیں اور یونیورسٹی آتھارٹیز کو اس کو ایکزامین کرنا انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کیا اور انویورسٹی آتھارٹیز نے ایکزامین کیا اور اس کے بیسس پہ یہ ایڈیسن لیا تو اس میں ہمارے منسٹر کا یا پھر جو کانگریس کے ایمپی نے لکھا ہرمانت رائے جی نے ان کا صرف اتنا ہی کانٹریبیشن ہے کہ انہوں نے جو سنا اس کو انہوں نے فورڈ کر دیا اس میں اگر انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے اور ہوگی تو یہ جو وہ یونیورسٹی آتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور ابھی تو یہ پلیز بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں زفر صاحب کانگریس پارٹی کے ایمپی نے کیا کہا کیا یہ جواب دہی کانگریس پارٹی کی ہے آپ ان کی آرڈ میں کیوں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہی ہوں کہ اگر یاکوب مہمن کی فانسی کا ویروت کیا تھا روہد ویمولا نے اس کے ساتھی ہونے چار نے تو کیا یہ دیشدرو ہے کیا بی جے پی یہ مانتی ہے ہاں یا نہ نہیں دیکھیں آپ اگر انہوں نے ویروت کیا تھا تو اس کے ویروت میں اس ویروت کے اگنس میں بھی ویروت لوگ کر سکتے ہیں اس پر ان کو ایسے جو اٹیک کیا وہ کیا صحیح تھا تو یہ باتوں میں ہم نہ جائے تو اچھا ہے دیکھیں حقیقت یہ ہے نہیں ہم جانا چاہتے ہیں زفر صاحب ہم جانا چاہتے ہیں ان باتوں میں ایسی نہیں ہونے چاہیے جو ایکٹیوٹیز ہو رہی تھے یہ اگر آپ یاکوب مینن جی کا نام یاکوب مینن کے بارے میں جو آپ بول رہی ہیں یاکوب مینن کے بارے میں اس نے انہوں نے کیا پوسٹ کیا ہے وہ اپنے ایف بی پوسٹ پہ وہ دیکھئے ایک یاکوب مرے گا تو سو یاکوب یا دس یاکوب آئے گا یہ اس طرح کی باتی جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور اس طرح کی نیشنل انٹریس میں نہیں ہے اور اس بات کا ذکر کیا ہے لیٹرز میں کہ صرف آپ دیکھئے یونیورسٹی آتھارٹیز انویسٹیگیٹ کرے اس میں کیا غلط ہے یہ تو صحیح کیا ہے مجھے سوال کا جواب نہیں ملا جی زفر صاحب مجھے سوال کا جواب نہیں ملا لیکن واپس آتی ہوں اور پینلس موجود ہیں یہاں پر میں ان سے واپس آتی ہوں آپ کا سوال جو ہے اسی کا جواب دے رہے چلیے بحث لمبی ہے میرے پاس سمیں ہے ابھی بحث لمبی ہے راہل کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ زفر رولہ صاحب نے وہ چٹھیاں دیکھی ہیں جو ستمبر کے مہینے میں منسٹری سے ہائیدرباد سینٹر یونیورسٹ کو گئی ہیں ایک چٹھی ابھی جو نکلی ہے بہر آگے اس میں یہ ساتھ طور پر کہا گیا ہے کہ اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت کے جو نیتا ہیں سوشیل جن کی پٹائی کا ماملہ سامنے آیا ہے ان کی پٹائی ہوئی ہے اور یہ انٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت جو ایک چھاتر سنگ ہے ایک پارٹی ہے جیسے NSUI ہے یا باقی SFI جیسی پارٹیاں ہیں کیا اس کے چھاتر کی پٹائی کرنا انٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے یہ ایک بہت سالوں پہلے ہم نے ایک نعرہ سنا تھا انڈیا is انڈرا انڈرا is انڈیا ہے تو کیا اسی طرح ہمیں پھر سے سننے کو ملیں گے کہ اکھیل بھارتی ویدیارتی میں نے آپ کو غلط ہے زفر صاحب میں نے آپ کو غلط بیانی سے کام نہیں لیا زفر صاحب ماف کیجئے اس کارکرم کا یہ فارمیٹ نہیں ہے ایک مہمان کو ہم پوری طرح بولنے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پورا موقع ملے گا جواب دینے کا راہل تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے ایکیڈیمیا میں یہ چھاتر جو ہیں سب سے پہلے ان کی پٹائی نہیں ہوئی تھی یہ بہت صاف طور پر آیا ہے کہ یہ جو چھاتر دوسرا بڑا مددہ جو اس میں یہ ہے کہ آپ ایکیڈیمک انسٹیوشنز میں کس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنے ہیں یہ اینٹی ناشنل ایکٹیویٹی کیا ہے کیا یہ چھاتر کسی طرح کا آڈی ایکس کے دورہ کوئی بھم بانانے کیوں خوشش کر رہے تھے کیا یہ کوئی کسی آتنکواتی تنظیم کے کوئی کوئی سلیپر سیل وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیا یہ وہاں پاکستان زندہ باد کے نارے لگا رہے تھے کس طرح کی انٹی ناشنل ایکٹویٹیز کر رہے تھے تو ایکڈیمیا میں آپ ایک جو انٹیلیکٹ جو رگر ہوتا ہے جس میں ترہ ترہ کی بحیثیں ہوتی ہیں کیاپٹل پنشمنٹ کے خلاف لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں جس کے لیے جو ایڈیوکیشن کا ایک مہتو ہے جو ایڈیوکیشن کا ایک مین ہے کہ آپ ایک کلارکوں کی ایک بھیڑوں کی فوج جو ایڈیوکیشنل انسٹیٹویشن میں ہیں وہ کھڑی نہ کریں بازار کے لیے روپورٹس نہ تیار کریں انہیں سوچنے سمجھنے کی شکتی ملنی چاہیے اس سوچنے سمجھنے کی شکتی جو ہے وہ کیسے ملے گی وہ بحیثوں سے ملے گی جو راشتے تر پر جو مدے ہیں جن میں کیاپٹل پنشمنٹ ایک ہے یا یاکوب مینن کی فاسی ایک ہے ان پر اگر بحث نہیں ہوگی ایڈیوکیشنل انسٹیٹویشن میں ان پر اگر بحث نہیں اگر پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس ان میں بحث نہیں کریں گے تو کون بحث کرے گا اور اس کو انٹرناشنل ایکٹیویٹی قرار دینا یہ دیش کا سب سے بڑا نقصان ہے رجش کلپ ہے اس حبیر ہے کہ میں امتھانوی جی کی طرف آن انہوں نے بہت مہتبون ایک بات کہی ہے کہ کونگرس پارٹی کے ایم بیٹ نے بھی جو ہے خط لکھا ہے پہلی بات تو اس کو ویریفائے بھی کریں آپ اور دوسرے یہ ہے کہ کیا کونگرس پارٹی کا بھی یہی ویو ہے کہ اگر یاکوب مہمن کے معاملے میں وہی پکش لیا جاتا جو کہ روحت مہملا نے لیا ہے تو کیا اس کو دیش دروہ مانا جائے گا کیا کوئی بھی پوائنٹ اف یو جو سرکار کے خلاف ہوگا جو سرکار کے پوائنٹ اف یو سے الگ ہوگا کیا وہ دیش دروہ ہوگا آج بی جے پی کے سرکار ہے کل کونگرس پارٹی کی تھی کل ہم نہیں جانتے کس کی ہوگی کیا یہ پوائنٹ اف یو ہے کونگرس پارٹی کا پرائیمرلی میں بتا دیتا ہوں آرفہ جی کہ میں خود ہی رکھتا ہوں یہ پکش کے capital punishment جو ہے وہ غلط ہے تو اس کا وہ نتیجہ سیدھا سیدھا یہی پہنچتا ہے کہ میں خود ہی دیش دروہ ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ article 19 کے مطابق ہر ایک ناغرک کو اپنا پک جو ہے وہ رکھنے کا پورا عدیقار ہے اور وہ 100% وہ رکھ سکتا ہے اور خود بھی ایک opinion اپنا رکھ بھی سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ universities میں اب سارے چھاتر جو ہے وہ 18 سال کے اوپر ہی ہے اور 18 سال میں جب voting کا عدیقار ہے ان کو تو کیوں نہیں یہ سوچ سکتا ہے کہ آج ان کا ان رگارٹو یاکوب مہمون اگر صحیح justice ہوا ہے capital punishment کے بارے میں اگر وہ سوچیں تو کیوں نہیں رکھ سکتا ہے بالکل بھی رکھ سکتا ہے یہ seditious معاملہ نہیں ہے یہ anti national معاملہ نہیں ہے ہر ایک چھاتر کو اس کے بارے میں ضرور جانکاری بھی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فیس بک پوست میں یہ لکھا تھا کہ ایک یاکوب مر گیا ہے سو اور پیدا ہوں کے نہیں وہ تو میرے خیال سے وہ روہت ویمولا کا پوست نہیں تھا اگر ہوگا تو بھی اس کا دیکھیں ایک emotional response بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ emotional responses کو آپ سیدھا سیدھا آپ بولیں گے کہ anti national ہیں اور سیدھا سیدھے اس کو جوڑ دیں گے پاکستان کے ساتھ یہ غلط ہوتا ہے یا کانگریس پارٹی کے ایمپی نے بھی تک دکھائے کیا نہیں اس کے بارے میں میں پتا نہیں ہے ہم کو لیکن جو بھی ہوگا آپ دیکھیں پولیس کا کاروائی چل رہی ہے جو بھی کاروائی چلے گی اگر کانگریس کے ایمپی اگر کچھ بیان دیا ہوا ہے یا کوئی چٹلکہ ہوا ہے ان کا سجا بھی ہوگی جی ٹھیک ہے اومدانی جی کانگریس پارٹی کا ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ بہت بہتر ہے اس معاملے میں ڈیسینٹ کو ہینڈل کرنے میں یہ الگ بات ہے کہ ابھی تھوڑا الگ طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں فیلال خاص کر جب یونیورسٹی کیمپسز میں کوششی کی جا رہی ہے کہ صرف روبورٹس تیار کیے جائیں جن کو سوچنے سمجھنے کی شمتہ جس کا ذکر روہد کر رہے ہیں راہل کر رہے ہیں وہ بالکل نہ ہو اس میں اور صرف ایک ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو بازار کے لیے ایک اچھے پڑک کے طور پر ان کے لیے اچھے سے کام کر سکیں ایسے میں کیا واقعی راجنیتی اور سماج سے کیمپس کو دور رکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پریسر اس طرح سے کام کریں جس طرح سے دنیا بھر کے وشبیدیالیوں کے پریسر کام کرتے ہیں تو آپ کو آجادی دینی پڑے گی اور وہ جو آجادی ہے ان کو حاصل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سوائیت سنستان ہیں ٹھیک ہے پیسہ سرکار دیتی ہے لیکن اس میں سوائیتہ رہتی ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی جب سے آئی ہے تب سے آپ دیکھئے جس کو جینیو جس کو ہم سب سے سوائیت مانتے ہیں اب ان کی آنکھ اس طرف ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہے جو پریویش چلا آتا ہے اور جو اس کی ایک چھوی بنی ہوئی ہے اب وہ کیسے کھنڈے تھو تو پانچ جنے نے تو بقیدہ چھاپ کے یہ لکھا ہے کہ جینیو جو ہے وہ انٹی نیشنل دینی اس لیے میں نے کہا اور اب آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے دیکھنے کی بات ہے سوال یہ کہ اگر آپ بلکل سوچ سمجھ کر کے اگر سنستاؤں کو اس طرح سے ختم کریں گے ڈلی وشویدیالیو بھی ہم نے دیکھا ہے ہیدر آباد کا قصہ سامنے ہے تو پھر آپ یہ جو یہ بڑی بڑی باتیں لگیں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہاں پہ وہ سکشا کے مندر ہیں اور ہم کو روبوٹ نہیں تیار کرنے ہیں مشکل یہ ہے کہ سب سے بڑا اس دیش میں جو جو گھن لگا ہوا ہے وہ جاتی بات کا ہے اور اس کو راجنیتی تو جو ہے پوشت کرتی ہے اب وہ چونکہ جڑیں جمع رہا ہے وشویدیالیو میں تو راجنیتی کو چاہیے کہ ان کو اس راجنیتی سے دور رکھیں اب اس معاملے میں جو سیدھی سیدھے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہوا یہ ہے کہ آمبیٹکر کی وچاردارہ وشواش رکھنے والے لوگ اور جو دکشنپنتی وچاردارہ اے بی بی پی کے لوگ ہیں ان کا بھی تکراہ ہوا سارے پریسروں میں ایسا تکراہ ہوتے ہیں ایمیلے شامل ہو گیا پھر ایستانی سانسر شامل ہو گئے جو منتری بھی ہے کے اندر کے اس کے بعد شکشہ منتری کو شریک کر لیا گیا اور ایک اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایک بار جانچ ہو گئی تھی اس جانچ میں ان کو نردوش پایا گیا تھا اس کے بعد میں جب چار چٹھیاں چلی جائیں گی تو کلپتی کیا کرے گا اس کو سنستہ بھی بچا نہیں ہے ایسی طرح سے بچا ہے ای بی ای پی جیسے سنستانوں کو اوپر سے طاقت مل رہی ہے یہی تو ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھاگ کر گیا ایسا ہی ہے کہ بچے محلے میں جگڑا کریں اور جب پڑ جائیں یا اور کوئی بات تو گھر میں آ کر کے اور آپ کے کپڑے پکڑ لیں تو آپ چلے جائیں لڑنے کے لیے ان کے بدلے میں آپ کہیں گے کہ چھوڑیے یہ بچوں کی لڑائی ہے ہمیں اس میں مشامل کیجئے اور آپ اور ڈنگ سے اس کو نفٹاتے ہیں اس میں جس تنگ سے نفٹانے کی چیشتہ کی گئی دیکھیں وہ ویکتی اس کی چٹھی پڑ کر کے اس چٹھی کا گدھی پڑ کر کے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ہلاوا ویکتی تھا یا مانسک روپ سے کوئی اس کو وہ تھی لیکن اس کی چیزیں نکال نکال کے اب ثابت کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے زفر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوشش نہیں کہیں گے آپ اگر شوشل میڈیا پہ دیکھیں یہاں تک کی جو بھارتی جنتہ پارٹی سمندر ٹی وی چینل ہیں وہ ایک ویڈیو کلپ نکال کے لائے ہیں کہ اس میں اے بی بی والے اس کو اس سے جگڑا کر رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں بھگوہ رنگ دیکھوں گا میں فارٹ دوں گا اب آپ دوسری طرف سے آواز سنیے وہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم کو جہاں کپڑا دیکھے گا کہاں میں فارٹ دوں گا تمہارے گھر پہ کپڑا دیکھے گا میں وہ بھی فارٹ دوں گا اب وہ دیکھیں آپ کی تو ہر جگہ جہاں بھگوہ دیکھتا ہے اس کو اکسایا جا رہا ہے وہ جو بھاونا میں جو چیزیں کہی گئی ہیں آپ ایک طریقے سے اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں جو قائدے سے وہ ایسا نہیں کرے گا نہ ایسا اس کے سامنے کوئی لکش ہے وہ چٹھی کو پڑھ کر نہیں لگتا ہے نہ اس کے آچنڈ میں تھا اور اب تو ڈاکٹر کی ریپورٹ بھی آ گئی ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ مار پیٹ میں ان کو گھائل ہو گئے وہ اپنیس سائٹس کی جو سمسیہ ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کا کسی مار پیٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا تو میرا کہنا جو بھی ہے دربہ کے پونھ ہوا ہے لیکن اس میں دیش دروہ ڈھونڈنا اور وہ بھی یاکوب آلے معاملے میں جس میں تو ہمارے پولیس ادھکاریوں نے بھی کہا تھا کہ فانسی جو تھی وہ اس کو نہیں لگنی چاہیے تھی بات فانسی کی تھی فانسی کا ویروض اگر اس نے کیا ہے جواب دھوننے کے لئے ان کے پاس جاؤں پوچھنے کے لئے جاؤں انڈی پنچولی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈی پنچولی جی لیکن کئی بار سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ الگ الگ طرح کی جو ویچار دھارائیں ہیں ان سے چھاتر پر بھاوت ہوتے ہیں خاص کر ایک ایسے دور میں ایک ایسے عمر میں جو بہت امپریشنیبل مانی جاتی ہے ایسے میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو کیمپس جو ایڈمیسٹریشن ہے یونیورسٹی ایڈمیسٹریشن ہے اس کا کیا کام ہونا چاہیے کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام جو رائے ہیں جو اپینینز ہیں ان سے ایکسٹریمزم نہیں ابرے گا دیکھئے یہ سارا جو قصہ پیدا ہوا ایک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا پاور سٹرگل کا ایک طریقے سے روپ ہے تو ہر چھتر میں وہ اپنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پرباہ ہو تو جو ہماری سٹوڈنٹس ارگنائزیشن ہیں یونیورسٹیز ہیں کولیجز ہیں اس میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری وچاردھارہ کا پرباہ ہو تو اس میں اس کو پرباہت کرنے کے لیے وہ اس پرکار سے اپنے چھتر سنگ بناتے ہیں ان کا وچار تو جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا اور رویندرنا ٹیگور یا ایمین روئے انہوں نے تو کہا ہے کہ نیشنل انٹریسٹ اور نیشنلیزم اور اس کی بات کرنا یہ ساری بیکار کی بات ہیں یہ تو صرف ایک جو مائنورٹی ہے اس کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب انٹی نیشنل آپ نے پوچھا انٹی نیشنل کی دیفنیشن کیا ہے جو پریہ پللہی کا کیس تھا اس میں بھی پریہ پللہی کو اس لیے نہیں جانے دیا کیونکہ وہ ایس سارے ایک بہار کی کمپنی تھی اس کے خلاف وہ بولنا چاہتی تھی وہ بتانا چاہتی تھی بریٹس پارلیومنٹیرینز کو اور ان کا انٹریسٹ وہ ہٹ کرتی تھی تو اس لیے ان کو کہہ دیا یہ انٹی نیشنل ہے اور کوٹ نے اس ججمنٹ میں کہا کہ انٹی نیشنل کا میں نے بہت ساری ڈکشنریہ میں نے دیکھی اس کا مطلب کیا ہے تو مجھے تو کہیں ملا نہیں تو پھر میں نے دیکھا انٹی نیشنل کا دیکھے تو نیشنل میں تو بہت سارے سٹیم ہیں اور بہت ساری وچاردھارہیں ہو سکتی ہیں تو ان وچاردھارہوں کا منتحن اگر یونیورسٹی اکاڈیمیک انسٹیٹوشنز میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا بہت محبون بات آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح سمجھوں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر راشتیتہ کی بات کی جائے اگر نیشنل کا ذکر کیا جائے تو بہت ساری وچاردھارہیں ہو سکتی ہیں تو انٹی نیشنل کیسے خاص وچاردھارہ کی تحت اس کے خلاف اگر کام کر رہے ہیں تو انٹی نیشنل کیسے مانا جائے گا لیکن جو قانون ہے انڈی پنچولی جی بتائیے کہ کیا وہ اس چھاتر کے اوپر جس طرح سے منتری جی کے خط میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ انٹی نیشنل اس نے ایکٹیویٹی کی ہے یا ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو کیا چھاتروں کو صرف ہوسٹل سے نکالا جانا یا کچھ خاص بیلڈنگوں میں ان کا پرویش روک دینا اس کی سزا ہو سکتی ہے اگر انٹی نیشنل ہے نہیں یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی یہاں پر سوال اٹھتا ہے یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرب کرنے کے لیے اپنے بچاروں کی ابھیوکتی کو کرب کرنے کے لیے اس پرکار کا ایک ہتھکندہ جو ستہ دھاری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بچار دھارہ کو کرب کیا جائے اس کو روکا جائے تو اس میں انٹی نیشنل کا تو اس سوال ہی نہیں آتا اگر انٹی نیشنل ہے یا وہ اپنا ویچار پر گٹ کر رہے ہیں تو یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا ہمارا حق ہے صحیح زفر اسلام صاحب یہ بتائیے کئی سوال یہاں پینلس پوچھ رہے ہیں راہل نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ تک کہا گیا ہے خط میں کہ اے بی او پی کے چھاتروں کے خلاف مارپیٹ کی ہے یا ان سے جھگڑا کیا ہے اس لیے وہ بھی انٹی نیشنل گتیوی دی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا واقعی انٹی اے سرکار کو اگر پچھلے ڈیڑھ سال سے زیادہ میں ہم دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ جو ویچارک مدبید ہے جس کو شاید ایک دیش کے طور پر ہم سیلیبریٹ کیا کرتے تھے جس کی خوشی مناتے تھے کہ کم سے کم ایسا ماحول ہمارے دیش میں ہے جہاں الگ الگ طرح کی ویچار دھارائیں جو ہیں وہ پنپ سکتی ہیں اور سب کو سویکار کیا جائے گا کہ دیکھیں وہ انیورسٹی میں اگر کوئی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی جو نیشنل انٹریس میں نا ہو انٹی سوشل ہو تو لیٹرز میں صرف یہی ان باتوں کا ذکر کیا ہے لیکن اور اس کو فورڈ کیا گیا ہے انیورسٹی آثورٹیز کو اگر اس میں دو تین کمیٹیاں ہیں ایکزیکیٹیو کمیٹی پروکٹوریل کمیٹی اور ان لوگوں نے ایکزامین کیا ہے ان کے ایکٹیوٹیز پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے لیٹر پہ چاہے وہ کانگریس کے ہو چاہے ایمپی ہو ہنمنت رہے یا پھر بیجے پی کے ایمپی اس سے سروکار نہیں سروکار یہ ہے کہ وہ انیورسٹی آثورٹیز جو ابھی آثورٹیز وہاں ہے پرانے وائز چانسلر یا جو کمیٹی بنی ایکزیکیٹیو کمیٹی یہ ہم نے نہیں بیٹھا ہے یہ ہمارے سرکار کی نہیں ہے اس وقت بنی تھی کمیٹی جب یو پی کے سرکار یہ سرکار تھی اور اس سے پہلے کانگریس کی سرکار تھی جب وہاں پر اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ چار سال سے کتنے سارے وہاں پر لیٹرز آئے ہیں اور کتنے بار جواب دیئے گئے ہیں اور کتنے سارے کتنے موت بھی ہوئے سوسائیٹ بھی ہوئے ہیں لیکن اس پورے مدے کو اس لیے بنایا جارہا ہے سنسیشنلائز کیا جارہا ہے کئی پولیٹیکل پارٹی کو ایک طرح کا رنگ دیا جارہا ہے کہ ہم نے خاص کے کیا ایسا ہے اس کی وجہ سے اگر یہ ایسے بھی اگر لکھتے اس وہاں کے لوکل ایمپی کو وہ بھی لیٹر وہ فوروڈ کر دیتے وہ کیوں نہیں کرتے ان کے پاس وہ تو سرکرنے کے لیے ہے چاہے کوئی کمیونٹی کوئی پارٹی کوئی ابی بی پی کے چھاتروں کے خلاف جانا کیسے دیش درو ہو گیا یہ تو بتا دیجے مجھے نہیں نہیں لیکن دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے capital punishment کے اگرس ہے آپ کو وہ ادھکار ہے کہ آپ capital punishment کے اگرس اپنا وچار رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اپی پہ پوسٹ یہ کریں کہ ایک یاکوب جائے گا تو دس یاکوب آئیں گے سو یاکوب آئیں گے یہ کس طرح کا ہے مطلب آپ یاکوب یاکوب مینن کون تھا کوئی بڑا کوئی اچھا نہیں نہیں پہلے اس بات کا جواب ہم آپ کے پینلس سے مانگتے ہیں نہیں نہیں پجھے مجھے پجھے سوال کرنے دیجئے آپ کے باقی پینلس لوگ جائے ہیں یاکوب مینن کون تھا ہمارے دیش کے لیے وہ کون تھا ہمارے دیش کا دشمن تھا وہ ہمارے انٹی نیشنل تھا اور اس نے جو کام کیے اس کی کیا آپ سرانہ کرتے ہیں اور اگر ایسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ پیدا ہوں گے سو پیدا ہوں گے تو کیا وہ تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا دیش میں قانون ہے اس کے لیے آپ پوستل سے باہر نکال کر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے دیش میں قانون ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیش دروہ کیا تھا انٹی نیشنل ایکٹیویڈی اون پھانمی چیتے بات کو جو انہوں نے کہا ہے مان لیں کہ فیس بک پر نکھا گیا ہوگا مان لیتے ہیں میں نے پڑھا نہیں ہے مان لیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ایسا دنیا میں آپ کو کئی ادان ملیں گے جب جب اس قسم کی فانسی ہوئی جس فانسی کو لے کے لوگوں نے اسمتی زائر کی تب لوگوں نے کہا جنہوں نے کہا وہ آتنکواند میں آتنکواند میں بھروسہ نہیں کرتے تھے پر انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر آپ غلط فانسی دیتے ہیں تو اور لوگ آتنکواند کو پریریت ہوتے ہیں آپ اس کی بھاونہ سمجھنے کی چیشتہ کیجئے اس دیش میں اس وقت کتنے ہی لوگوں کو ہی لگتا تھا کہ دیکھیں فانسی ویسے ہی ہم فانسی کے خلاف ہوتے ہیں لیکن مان لیجیے کہ فانسی لگنی چاہیے اور وہ وقتی مکھے تا اس کو سپریم کورٹ کے جو جانکار وکیر تھے آپ دیکھئے وہ تو ججوں کے گھر درواجہ کھلوا کے ساید اتیاس میں کبھی نہیں ہوا درواجہ رات کو کھٹ کر آیا گیا عداد پھر شروع ہوئی تو انہوں نے پھر سنوائی کی کم سے کم اس لائک انہوں نے سمجھا تو یہ ایک ایسا ویواد تھا جس میں یہ اور پولیس ادھکاری جو اس معاملے کی جانچ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سیدھے سیدھے بمبئی کے اسپوٹوں میں اس کی بھومی کا نہیں تھی اس لئے فانسی جو ہے quantum of punishment میرا کہنا یہ ہے کہ جو سجا دی گئی وہ اس کے گناہ کے مطابق نہیں تھی تو اگر اس نے ایک جواب آؤ دینا ہے ایسا ہی ہے آتنکبادی کیسے پیدا ہوتے ہیں اسے بہت کتاب میں لکھی گئی ہیں تو اگر اس نے کہا ہے کہ اور سو لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے تو اس کو آپ یہ مت کہیں کہ آتنکباد پیدا کرنے کی بات کریں زفر صاحب میں بس سمجھ نہیں راحل پنڈیتا یہ بتائی کہ کیا NDA سرکار کے دوران پچھلے دیر دو سال میں جو ہم نے دیکھنا ہے جو ویچارک مدھیر ہے کیا اس کو خرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سبھی سرکاریں ایسا ہی کرتی ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ isolated incidents ہیں ویغت سرکاروں میں بھی ایسا ہوا ہے لیکن یہ پچھلے کچھ مہینوں میں ایسی گھٹنا ہے بہت زیادہ بڑی ہیں اور academia پہ جو بھی اس طرح کی center ہے جہاں پر democracy پنپ سکتی ہے کوئی intellectual level پہ کسی بھی طرح کا لسکوس ہو سکتا ہے ان سبھی جگہوں کو کنٹرول کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی جاری ہے جو یہ پچھلے کچھ مہینوں میں بلکل صاف طور پر نظر آ رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ راشترواد اور اندھ راشترواد کو الگ الگ طور پر دیکھنا چاہیے کسی چیز پہ سوال اٹھانا capital punishment کے خلاف سوال اٹھانا یا اگر کوئی گناہگار بھی ہے اس کو جو سزا دی گئی ہے اس پر سوال کھڑے کرنا دیش بکتی کا certificate یا non certificate نہیں ہے یہ ایک intellectual rigor ہے یہی سارے وشویدار میں ییل یونیورسٹی میں اتنے مہینے رہ کر آیا ہوں جہاں ریشل discrimination کا ایک بڑا معاملہ ہوا لیکن اس کو اتنے سندر طریقے اتنے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور اس میں کسی بھی طرح کوئی دخل نہیں تھا یونیورسٹی کے لیبل پہ بہت ہی سندر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا یہ معاملہ جو ہے اس کو یونیورسٹی کے لیبل پہ ہینڈل کیا جاتا اور جیسے اومجی نے کہا کہ اس دیش میں اور کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی educational institution نہیں ہے جو college اور اس کے اوپر کی لیبل جہاں سٹوڈنٹ یونینز ہیں اور وہاں پر مارپی جھڑپ نہیں ہوتی آپ ڈلی وشپیدالہ میں دیکھ لیجئے جنیو میں دیکھ لیجئے سرکار کبھی اس طرح دکھل نہیں کہیں اگر آپ سوسائیڈ نوڈ بھی دیکھیں تو اس میں صرف کسی چیز کا ریفرنس نہیں دیا ہے جو ان کی ارگنیزیشن اس میں کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے وہ ناخوش تھے تو ہم لوگ اتنا اس کو پولیٹیسائز کر رہی اپوزیشن پارٹی اس کی ڈگنیٹی ہے پریشان اپنے ایسے جو ان کا سنگٹھن تھا اسی سے ان کے لوگوں سے وہ پریشان تھے جہاں تک باقی چیزوں کے جو ایکٹیویٹیز میں لوگ انوال تھے لیکن جہاں تک ہوسٹل سے نکالنے کا سوال ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہوسٹل سے نکالے اس کے لئے کوئی سوسائیٹ نہیں کرتا اگر اگر ارجنل کمپلینٹ جو ABVP ایکٹیویسٹ کا صحیح تھا کہ تیس لوگ ہم کو آ کر مارے کہ تیس لوگ آ کر مارنے کے باوجود بھی اگر ایک بھی ایک ایک درد ہو کچھ دن بعد اگر اپنیس آپریشن ہو یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارا جو ارجنل کمپلینٹ ہی ہے وہ سارا غلط ہی ہے چلی چھیک فیلال معاملہ ختم کرنا ہوگا کارکرم بھی ختم کرنا ہے لیکن یہ معاملہ بہت دنوں تک چلے گا معاملہ بڑا ہے سوال بڑا ہے ضرور ایک چھاتر کی موت ہے لیکن یہ معاملہ راشتی ہے کیونکہ کہیں نہ بھوششے کا سوال ہے ان تمام ہزاروں لاکھوں چھاتروں کا جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہوں خاص کر جو دبے کچلے جو سمو ہیں ان کے چھاتروں کے لئے شاید یہ سوال اور بڑا ہو جاتا ہے اسی کے